مل لسان یفقہ قولی وجعلی وزیر من اہلی آمین یا رب العالمین ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیو ٹی وی کی لائف نشریات اور خصوصی پرگرام دورہ ترجمہ قرآن ماہ نزور قرآن کا مبارک مہینہ ماہ رمضان اور اس کی مبارک راتوں میں کیو ٹی وی پر آپ لائف نشریات دیکھ رہے ہیں قرآن حکیم کے ترجمے اور تشریف پر مبنی ایک پرگرام صورت البقرہ کا مطالعہ جاری ہے اور آج ہم مطالعہ شروع کرنے ہیں صورت البقرہ کی آیت نمبر 282 سے صورت البقرہ آیت 282 قرآن حکیم کی طویل ترین آیت ہے البقرہ آیت نمبر 282 جس کا اب ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے ادھار یعنی قرص کی معاملات کے حوالے سے رہنمائی عطا فرمائی قرص کا معاملہ مالی معاملہ مالی معاملات بڑے اہم اور اتنے اہم کہ قرآن حکیم کی طویل ترین آیت اسی موضوع پر ہمارے سامنے آ رہی ہے اور قرص کو لکھ لیا جائیں گواہ بنا لیے جائیں یہ سارے مباحث اس ایک طویل آیت میں آ رہے ہیں اور البقرہ میں پانچ طویل آیات تھی جن میں سب یہ آخری ہے جو ہم آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں آئیے آج کا مطالعہ شروع کریں صورت البقرہ آیت نمبر 282 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ایمان والوں جب تم ایک مقررہ مدت تک کے لیے ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو ادھار کا معاملہ لکھ لیا جائے معین کی جائے مدت اور اس کو لکھا جائے اور چاہیے کہ لکھے کاتب تمہارے درمیان عدل کے ساتھ لکھنے والا جس کو اللہ نے صلاحیت دی وہ عدل کے ساتھ ٹھیک ٹھیک لکھے اور کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اس کو سکھایا ہے اللہ تعالی نے پس چاہیے کہ وہ اسے لکھ دے یہ بہت سادہ تحریر بھی ہو سکتی ہے اور دو کمپنیز کے درمیان دو اداروں کے درمیان دو حکومتوں کے درمیان بھی یہ بڑے بڑے معاہدے ہو سکتے ہیں بارحال لکھا جائے جیسے کہ اللہ نے لکھنے والے کو سکھایا اور علم دیا وَلْيُمْ لِلَّذِي عَلِي الْحَقُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئَا اور جس پر حق یعنی قرص کے ادا کرنے کا معاملہ ہے وہ لکھواتا جائے اور اپنے رب اللہ تعالی سے ڈرے اور اس میں سے کچھ کم نہ کرے ٹھیک ٹھیک لکھا جائے معاملے کو فَإِن كَانَ الَّذِي عَلِي الْحَقُ صَفِيحًا اَوْ ضَعِیفًا اَوْ لَا يَسْتَتِعُ أَن يُمِلَّهُ وَلْيُمْ لِلْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ پھر اگر وہ جس پر حق ہے یعنی قرص کا ادا کرنا وہ بے عقل ہو یا کمزور یا وہ لکھوانے کی قدرت نہیں رکھتا تو چاہیے کہ اس کا سرپرست عدل کے ساتھ لکھوا دے مراد یہ ہے کہ اگر جو معاہدہ جس کے بحاف پر ہو رہا ہے جس کا ہو رہا ہے اگر وہ عقل نہیں رکھتا یا معاملے کا فہم نہیں رکھتا تو اس کا سرپرست لکھوا دے وہ کوئی سرپرست بڑا بھی ہو سکتا ہے اور دیگر معاملات کے اعتبار سے کوئی اٹارنی بھی ہو سکتا ہے اور کوئی بڑے عالی قسم کے معاہدوں کے اعتبار سے کوئی کنسلٹیشن والی فرم بھی ہو سکتی ہے یہ سارے مباحث اس کے زیل میں آ سکتے ہیں لکھنے کے ساتھ گواہ بنانے کی تعلیم وَسَّشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ اور اپنے مردوں میں سے دو کو گواہ بنا لو فَإِلَّمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلُوا وَمْرَعَتَانِ مِمْتًا مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءَ پھر اگر دو مرد موجود نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم بطور گواہ پسند کرو مراد انہیں اختیار کر لو اَمْ تَوْلِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُذُكِّرَ اِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى کہ اگر ان میں سے ایک عورت بھول جائے تو ان میں سے دوسری یاد دلا دے دو گواہوں مرد اگر دو مرد اویلیبل نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی اس حوالے سے لبرل قسم کے لوگ سیکلور مائنڈڈ قسم کے لوگ مغربی تہذیب کے پروردہ قسم کی لوگ بڑے اعتراضات اٹھاتے ایمان والے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ کے حکم کے سامنے عقل نیچے رہی گی اور ہمارا حکم اوپر رہے گا یہ بات کلیر رہنی چاہیے باقی یاد رہی یہ مالی معاملات اور خاص کاروباری معاملات کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے کبھی ایسے بھی معاملات ہو سکتے جہاں صرف عورت کی گواہی چلے گی ایک بچے کا جنم دیے جانے کا معاملہ فنا خاتون کے بطن سے ہوا عورت کی گواہی چلے گی رضاعت جیسے معاملات دودھ پلانے کی معاملہ اس حوالے سے خاص ایسے معاملات بھی نیاستر عورت کی گواہی چلتی ہیں تو یہ نہیں کہا جائے کہ مرد کو ڈیگریٹ کر دیا گیا قطعاً ایسا معاملہ نہیں ہے لیکن بارحال کاروباری معاملات کے اندر پھر بتائے گیا کہ ایک عورت اگر بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے گی اس میں بڑی حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے عورت میں ایک نسیان کا پہلو رکھا اس میں بڑی حکمت ایک سیفٹی والو ہے ورنہ بارحال یاد ماضی عذاب عارب چھین لے مجھ سے حاوضہ میرا بڑے مسائل پیش آ سکتے ہیں خیر کاروباری معاملات اور یہ خاص طوب قرص کے ادھار کے معاملات دو گواہ بنانو لکھنے کی بھی تعلیم آئی اور گواہ بنانے کی بھی تعلیم آئی دو مردوں کو گواہ بنا لیا جائے دو نہ ہوں تو ایک مرد دو عورتوں کی گواہی کا معاملہ فرمایا وَلَا يَعْبَ الشُهَدَاءَ اِذَا مَادُعُو اور گواہ انکار نہ کریں جب انہیں بلایا جائے گواہی کا معاملہ بڑا اہم وَلَا تَسْأَمُوا اَن تَكْتُبُوهُ صَغِیرًا اَوْ قَبِیرًا اِلَا اَجَلِ اور تم لکھنے میں سستی نہ کرو خواہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ایک میعاد تک میعاد یعنی معین وقت ہوگا اور چھوٹا معاملہ بڑا معاملہ لکھو لکھنے میں سستی نہ کرو یہ اہم ہدایات ہیں تاکہ مستقبل میں کوئی نزاع پیدا ہو جائے تو تحریر ہوگی اس کی بیسس پر نزاع کو دور کیا جائے گا جھگڑے کو نمٹا لیا جائے گا ذَلِكُمْ أَقْصَتُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَتِ یہ زیادہ انصاف اور عدل کے قریب ہے اور گواہی کے لئے زیادہ مضبوط بات ہے یعنی لکھ لیا جانا یہ زیادہ مضبوط بات ہے اللہ کے نزدیک وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُ إِلَّا أَمْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاظِرَةً تُدِیرُونَهَا بَيْنَكُمْ اور یہ زیادہ قریب ہے اس بات کہ کہ تم شبے میں نہیں پڑھو گے کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو تحریر موجود ہوگی صحیح معنی میں جھگڑا نمٹا لیا جائے گا صحیح فیصلہ کر لیا جائے گا إِلَّا أَمْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاظِرَةً تُدِیرُونَهَا بَيْنَكُمْ سوائے اس کے کہ سودا ہاتھ و ہاتھ ہو جس نے تم آپس میں لیتے رہتے ہو مراد ہے کیش ٹرانزیکشنز ہیں کیش دیا کوئی شئے لے لی ایسے معاملے کے اندر کوئی لکھنے کا معاملہ کوئی گواہ بنانے کی حاجت نہیں ہے البتہ یہ الگ بات ہے آج دس روپے کی شئے بھی ہم لیتے تو کیش محمود مل جاتا یہ مقصد کیا ہوتا ہے تاکہ ہر چیز کرسٹل کلیر رہے اور کوئی جھگڑا پیدا ہو تو اس کے لیے دستاویزی ثبوت موجود رہے فرمایا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهُمْ اللَّهَ تَكْتُبُوْهَا یہ کیش ٹرانزیکشنز کا اگر معاملہ تو بتایا گیا تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم وہ نہ لکھو وَأَشْهِدُوْ اِذَا تَبَایَعَتُمْ اور جبا تم سودا کرو تو گواہ کر لیا کرو بعض کیش کے سودے بھی بڑے ہوتے ہیں تو گواہ بنا لیا جائے تو اچھی بات ہے اور بعض مستقبل کے سودے بھی ہوا کرتے ہیں تو مستقبل کے جو ٹرانزیکشنز ہوا کرتی ہیں وہ بھی ایک ادھار کے کیفیت اختیار کر جاتی کیونہ میں قرص کا معاملہ بھی آ جاتا ہے ان پر گواہ بنا لیا کرو گویا اس کی تعلیم بھی عطا کی جا رہی ہے وَلَا يُضَوْرَ كَاتِبُ وَلَا شَهِرَ اور نہ لکھنے والا نقصان کرے نہ گواہی دینے والا نقصان کرے لکھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھے گواہی دینے والا ٹھیک ٹھیک گواہی دے عربی اسلوب کے اعتبار سے ایک اور ترجمہ بھی ممکن ہے نہ لکھنے والے کا نقصان کیا جائے لکھنے والے کی بہرد صلاحیت کو استعمال کر رہے ہیں کچھ معافضہ دے دیا جائے گواہی کے لئے کسی کو بلا رہے ہو تو عدالت اس کو آنا ہے کئی گواہی دینی ہے تو ٹرانسپورٹیشن وغیرہ یہ اخراجات تو لگیں گے تو اس کا نقصان نہ ہو اس کو یہ معافضہ دے دیا جائے اس کی اخراجات پورے کر لیے جائے یہ دونوں اعتبار سے ترجمہ ممکن ہے یعنی لکھنے والا نقصان نہ کرے گواہی دینے والا نقصان نہ کرے ایک اور لکھنے والے کا نقصان نہ کیا جائے گواہی دینے والے کا نقصان نہ کیا جائے دو وَإِمْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُّوْقُمْ بِكُمْ اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ بے شک تم پر گناہ کی بات ہوگی یہ فس اور گناہ کی بات ہوگی کیا مطلب ان معاملات میں تم سست پڑھتے ہو لکھت پڑھت کے معاملات میں ڈنڈی مارتے ہو گواہ کو یا لکھنے والے کو تم نقصان پہنچاتے ہو یا گواہی دینے میں لکھنے میں تم کمزوری دکھاتے ہو یہ گناہ کی بات ہے وَتَّقُ اللَّهَ اور اللَّهُ بِكُلِّ شَيْئِنْ عَلِيمُ اور اللَّهُ ہر ہر شئے کا علم رکھنے والا ہے اندازہ کیجئے یہ اب ایک آیت مکمل ہوئی یہ قرآن پاک کی طویل ترین آیت ہے آیت الدین اسے کہا جاتا ہے جس میں دین یعنی قرص کے معاملات کا ذکر آیا یاد رکھیے قرص کا معاملہ ہمارے دین میں بڑا اہم ہے لوگ بڑے آرام سے کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے وہ قرص ہی کیا جو ادا ہو جائے یہ ہم کہتے ہیں اور قرآن پاک طویل ترین آیت قرص کے موضوع پر دے رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مقروض کا جنادہ نہیں پڑھاتے تھے کہ جس کے ذمہ قرص ہوتا اور کچھ نہ چھوڑ کر گیا نہ کوئی اس کے قرص کو ادا کرنے کی ذمہ داری لیتا حضور ایسے شخص کا جنادہ نہیں پڑھاتے حضور نے یہ بھی فرمایا علیہ السلام شہید کے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں قرص ماف نہیں ہوتا اور آس سارے اکانومی قرص پر کھڑی نئے نئے انداز آرے قرص کے جال میں پھسانے کے اور پھر سودی قرص ہو تو حرام در حرام کا مسئلہ پیدا ہو جاتے سود تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا معاملہ اللہ ہم سب کی افادت فرمائے جب یہ ادھار کے معاملات قرص کے معاملات ہوں لکھ لیا جائے گواہ بنا لیا جائے تاکہ زندگی موت تو اللہ کے اختیار میں ہے بندہ مر گیا تو پیچھے ورسہ کو پتا تو ہوگا گھر والوں کو پتا تو ہوگا کہ باپ کے ذمہ بھائی کے ذمہ اتنا تھا ادا کریں گے تو جاں مخشی ہو جائے گی اس کی ان حوالوں سے ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت اور اس سے دین کا یہ مزاج بھی سامنے آیا جو دین ایمان کی دعوت دیتا ہے عبادات کا تقادہ کرتا ہے صدقات خیرات کی بات کرتا ہے تصمیات و اذکار کی بات کرتا ہے وہ دین مالی معاملات نے اس قدر احنمائی دیتا ہے کہ طویل ترین آیت خرار پاکی قرض اور ادھار کے معاملے پر آئی ہے اگلی آیت کریمہ میں رہن کا یعنی کولیٹرل کا سیکیورٹی رکھوا کر قرض لینے کا معاملہ آ رہا ہے کبھی آدمی گھر میں بھی ہوتا ہے تو قرض کی زور پیش آتی سفر میں ہوتا ہے سفر کی بات خاص طور پر آ رہی لیکن عموم کے اعتبار سے کوئی شہ رہن رکھوا کر ایز ایک کولیٹرل رکھوا کر قرض لیا جا سکتا ہے بتایا گیا وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرِيُ وَلَمْ تَجِيدُكَاتِمًا فَرِحَانُمْ مَقْبُوبَ اور اگر تم حالت سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا موجود نہ پاؤ تو گروی رکھنا چاہیے کسی شہ کو قبضے میں دے کر یعنی کوئی شہ گروی رکھوا کر قرض لیا جا سکتا ہے سفر میں زیادہ اس کا معاملہ پیش آ سکتا ہے تو سفر کی حالت کا ذکر کیا بندہ حضر میں بھی ہو یعنی اپنے گھر اور اپنے علاقے میں ہو تب بھی کوئی شہ سیکیورٹی یا کولیٹرل یعنی رہن رکھوا کر قرض لیا جا سکتا ہے البتہ رہن کے بارے میں اور بھی احکامات ہیں کہ جس کے پاس ایک شہ رہن رکھیوی ہے وہ اسے استفادہ نہیں کر سکتا وغیرہ وغیرہ وہ تفسیرات تفاصیر میں دیکھنی چاہیے فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُوَدِّلْ لَذِي اتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور اگر تم میں سے کوئی کسی کا اعتبار کرے تو جس شخص کو امین بنایا گیا ہے اسے چاہیے کہ لوٹا دے اس کی امانت اور اپنے رب اللہ تعالی سے ڈرتا رہے ایک شخص کو قرض کی حاجت پیش آگئی کوئی شیک کولیٹر لکھوانے کی اس کے پاس موجود نہیں اگلا اس کا اعتبار کر کے قرض دے دیتا ہے بغیر رہن کے بغیر سیکیورٹی کے تو یہ قرض لینے والے کے ذمہ یہ قرض بھی امانت ہے یہ قرض بھی ایک امانت ہے اللہ کا خوف رکھے اور قرض واپس لوٹائے فرمایا وَلَا تَكْتُمُ الشَّحَادَةُ تُمْ گَوَاہِيكُمْ مَتْ چھپاؤ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُ اور جو شخص اسے چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گنہگار ہے سچی گواہی دینا دین کا تقاضہ ہے گواہی کو چھپانا یہ گناہ ہے اور قرآن کریم بتا رہا ہے کہ اس کا دل گنہگار ہوگا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا ہے